اسلام علیکم ورحمت اللہ ہم پارٹ ٹو سیشن کے ساتھ ہم ایچ آر ہماری ٹیم اور مسٹر موئید ہمارے گیسٹ ہیں سپیشل گیسٹ ہیں او آئی ای جی آکسفورڈ انٹرنیشنل ایڈوکیشن گروپ یوکے سے سو ہم آج او آئی جی کے بارے میں کچھ ڈسکس کریں گے اور نادیا یوکے بارے میں ڈسکس کریں گی اور میں کچھ آپ کو اسٹریلین انسٹیوشن کے بارے میں کچھ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا اپوچنٹیز اویلیبل ہیں تو پہلے نادیا آپ او آئی جی کے بارے میں موئید سے کچھ ڈسکیشن کرنا چاہی ہیں سٹیورٹس میں آپ کو یہ بتاتے چلو کہ ہمارے پاس آکسفورڈ انٹرنیشنل گروپ کے ہیڈر فریکلکمنٹ ہیں فور سالت ایشیا موئید ہمارے ساتھ موجود ہے موئید تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس موئید اس انڈسٹری میں آئی گیس موئید کتنا ہوت ہوگی آپ کے انڈسٹری میں اوڈنیشن کرنے میں موئید سو موئید اس وقت ایشیا پہلے داری نادیشن کرنے کے ساتھ ہیں کہ سفر بچے کوکے انڈرگرام سٹڈیز کے لئے چاہ رہے ہوتے ہیں اور جو لوگ دیکھ موجود ہے تکاہے ہیں انسیٹوشن ہیں جو کہ ان بچوں کو پاسوے پروگرام وہ یونیورسٹی سٹاڈیز کے لیے they create a pathway for them کہ وہ یونیورسٹی سٹاڈیز کو جوائن کر سکے موید آپ کو بتائیں گے کہ اکسوڈ انٹرنیشن کے اندر کون کون سے پروڈکٹس ہیں یا کون کون سے انسیٹوشن ہیں جو پارٹنر انسیٹوشن اکسوڈ انٹرنیشن کے اور وہ ان کو کیسے کیسے لے کے چل رہے ہیں ان کی ان کے ایریا میں وہ ہے آپ بتائیں گے پیس ضرور thank you Nadia thank you Adul sir so Oxford International Education Group جیسے Nadia نے پہلے بتائی ہم لوگ pathway provider ہیں ہمارے پاس جو pathway کا تھوڑا سوڑا سو میں بہلے بتائی dondo rate pathway ہوتا کیا پہلے میں یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ pathway کا بتائیں کہ pathway کیا چیز کیا چیز ہے بے کل so pathway کا جو جنرل concept وہ یہ ان ورنسن کے لیے ہوتا ہے جو کہ یونیورسٹی میں direct entry یہ ون کے لیے qualifier نہیں کر رہے گے یا وہ مارجنلی مس کر رہے ہوتے ہیں یہ ایر ون کی انٹری اقوائیمنٹس ان سٹونٹس کو ہم لوگ ایک سال اپنے پروگرمز پر سٹیڈی کراتے ہیں اور اس کے بعد وہ یونیورسٹی کے یا تو ایر ون پر پروگرس کرتے ہیں یا ایر ٹو پر پروگرس کرتے ہیں ڈیپنڈنگ on the program they are coming on ابھی جس طرح سے ہم لوگ پاس پر پروگرمز ہمارے پاس یونیورسٹی کے ذاتھ ہم لوگ کام کرتے ہیں ان کے ہمارے پاس فارمڈیشن پروگرمز بھی ہیں اور انٹرنیشنل ایر ون بھی ہے ہمارے پاس total units کتنے ہیں آپ کے جو آپ کے پاس وہ آئی جی گروپ میں ہیں جو یوکے میں کام کرتے ہیں تو total کتنے units ہیں یونیورسٹیز کتنے ہیں یونیورسٹیز so یونیورسٹی میں ہم currently چار یونیورسٹیز کے ساتھ کام کر رہے ہیں جس میں ڈیمانفورٹ یونیورسٹی آ جاتی ہے جو کہ لیسٹر میں بیسٹ ہے ٹھیک ہے یونیورسٹی آف کرنچ جو لندن میں بیسٹ ہے دنڈی یونیورسٹی دنڈی سکوٹلنڈ میں اور بینگو یونیورسٹی جو کہ ویلز میں اس کے علاوہ ہماری recently ہماری پارٹنرشپ ہوئی ہے یاکوبز یونیورسٹی کے ساتھ جو کہ جرمانی میں بیسٹ ہے ٹھیک ہے سو جو شرنس جرمانی میں جانا جاتے ہیں یاکوبز یونیورسٹی میں وہ اور وہ فارمڈیشن کہاں پہ بیسٹ ہے سٹی کون سا جرمانی میں بیسٹ ہے اور مطلب وہ سنٹرل ہے ٹھیک ہے سٹونٹس کے لئے اچھے ایک بار میں آپ سٹونٹس یہاں بتاتے چلو نوملی وہ بچے جو روٹین میں ہمارے پاس سارے ہوتے ہیں لیکن سمتائنس بچے میٹرک کے بیکگرونڈ سے مطلب سب آ رہے ہوتے ہیں یا ایف 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 ای ہم نے بھی پہلے سیشن کی اس میں بھی بات کی اس میں ہوتا ہے یہ کہ وہ بچے اگر تو 50% ابوو بچے ہیں لیکن اگر آپ نوملی انگر کی بیبسٹ دیکھتے ہو تو اس کے اوپر انڈرگراد کی ریکوارمنٹ میں مہنے ایک سٹیری پوائنٹس لیکھے ہوتے ہیں تو وہ ایف 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 بچے ہوتا ہے وہ بڑا بڑا کنیفیوزنگ سٹیج پی ہوتا ہے کہ میں تو سٹیل پوائنٹس پہ کہاں تو وہ ہوتا کہ بیسکلی جو جیسے مہیت ساب یہ لوگ انٹرنیشنل گروپ کو ریبزن کر رہے ہیں یہ جو گروپ سے بیسکلی یہ آپ کو پریپیر کرتے ہیں تو جب آپ سے فاؤنڈیشن کی بات کرتے ہیں تو فاؤنڈیشن ایک سال ہے جو آپ کو پریپیر کرتا ہے پریپیر کرتا ہے اور وہ بچے جو اچھے مارک یعنی 60 پلس میں آ جاتے ہیں وہ لوگ ان کے پاس year one میں بھی جا سکتے ہیں اگر آپ 61 65 پیسن ساتھ ہیں 70 پیسن ساتھ ہیں تو بجائے اس کی فاؤنڈیشن میں جائیں یہ لوگ آپ کو year one پیس کرکولم اور جو سلیبس ہوتا وہ یونیورسٹی ہی کا فالو کر رہے ہوتے ہیں اسیسمنٹ آپ کی یونیورسٹی ہی ہی فکیلیٹی آپ یونیورسٹی ہی ڈیوز ہو رہی ہوتی ہے دی اونلی ڈیفرنس ایس کہ یہ موید 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 اوکسفور انٹرناشن جو جتنے مجر پارٹنر جو جنہا نے زکر بھی کیا جیسے گرینیش ہیں ڈنڈی ہیں بینگر ہیں یہ لوگ جو ہیں جو انسائید آف انسٹیٹیشن ہوتے ہیں انسٹیٹیشن ہوتے ہیں ایک سیپریٹ انٹریٹی کی طور پر کام اپنے فانڈیشن پاتھ بھی نہیں کرنا پڑا اور آپ سمال گروپ کلاسز میں ایسے پرپیر کرتے ہیں جب آپ جا کے سیکنڈ لیر بچے ساتھ بیٹھے تو آپ کے ساتھ ایک 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 پلس پوائنٹ مہین کیس میں کیونکہ ہم لوگ نے بیڑی سکسیس سٹوریج دیکھی بچے بات جب آپ ان کے گروپ کے روٹ سے آرہ ہوتے تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ میں یہ بات کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ سٹورنٹ جو داریکٹ انٹری مصلاح کوئی سٹورنٹ کا ای لیول ہوتا ہے لیکن ان کے کریڈز ایسے نہیں ہوتے کہ وہ داریکٹ انٹری میں بھی جا سکتے ہیں تو ہم ان کو ان پات پروگرم میں کر دیتے ہیں سٹڈیز کے بعد چاہ وہ داریکٹ بیچر پروگرم میں چیک ان ہو سکتے ہیں یا ان کو ان رول کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسے بچے آپ کے پاس آسکتا ہے ایسے سٹورنٹ جو کے ایسے میں بھی لوگ پاس آسکتے ہیں مہد میرا ایک سوال یہ ہے کیا یہ جو اوائی جی گروپ ہے یہ صرف ای لیول والے سٹورنٹ کو ہی ایک سپٹ کرتا ہے یا پاکستان کے میٹرک انٹر والے بچے ہوتے میٹرک تو نہیں ہیں انٹرمیڈیٹ والے سٹورنٹ یا ڈی ای والے آپ کہہ سکتے پاکستان کے لوکل کرکلم کے سٹورنٹ جس میں آپ کا HSE آجاتے ہے دی ای آجاتے ٹھیک ہے ان سٹورنٹ کھوم لوگ ایکسپٹ کرتے ہیں فاؤنڈیشن پہ بھی اور ای 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 مطلب گریٹس کی رکوائرمنٹ ہوتی ہیں ہماری اپنے چاروں یونٹ بکل جی اگر اگر ایک میرے سٹورنٹ میرے میرے آرٹ ڈی 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 ڈ ڈ ڈ OIEG کا نام لیتے ہیں Oxford International Education Group تو بہت سے لوگوں کے سن میں آتا ہے ہم آکس ورڈ میں پڑھنے جا رہے ہیں تو یہ کلیر کرتے ہیں کہ یہ گروپ آف دا انسٹیوشن اس کا نام ہے OIEG یعنی کہ آکس ورڈ انٹرنیشنل ایڈوکیشن گروپ نہ کہ اس میں آکس ورڈ یونیورسٹی شامل ہے یہ ایریا آف دا کہہ سکتے ہیں اور سریڈیز ہو سکتا ہے لیکن وہ آکس ورڈ یونیورسٹی شامل نہیں ہے یہ میرے جیسے سرورنٹس کے لیے جو ہے آپ نے کلیر کرنی ہے یہ بہت امپورنٹ پوئنٹ آپ نے ریز کیا کیونکہ مجھے بھی ایوینٹس پہ یہ کوششن میں نے فیس کیا کہ ہم لوگ آکس ورڈ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں یا کیا کیا ہو رہے ہیں جیسے عدود صاحب نے تھوڑا سای ایسپلین کیا ہم لوگ بیسکلی جیسے گروپ اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ ڈفرنٹ ہماری انٹیٹیز ہیں ہمارے تین ڈیویژنز ہیں ہماری کمپنی میں کام کرتا ہوں اس میں جو ایک ڈیویژن ہے وہ پارتوئیز کا جس کو میں لوگ آفٹر کر رہا ہوں پاکستان میں سعود ایشیا میں پھر ہمارے پاس یوکے میں اوکسورٹ سٹی میں ہمارے پاس تھری کالجز ہیں جو کہ آپ کے آئی جی سی سی اور ای لیول آفر کرتے ہیں تو یہ لوکل سٹوڈنٹس کو دیتے ہیں انٹرنیشنلی بیمار پاکستان سے ہمارے پاس سال کے ایک ی دو سٹوڈنٹس وہاں پہ جاتے ہیں آئی جی سی ای سی ای 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 لیول پڑھنے ٹھیک ہے اور ہمارا جو تھرڈ ڈیویژن ہے ہمارا انگلیش لینگوش کا ڈیویژن ہے جس میں ایکشلی ہمارے پاس آفرڈ یونیورسٹی اور کیمبریج یونیورسٹی اور کنگز کالج کی افیلیشن مطلب ان کے پروگرمز ہیں سمرسکول کے لیکن جہاں تک آفرڈ یونیورسٹی میں آپ کا ڈیگری پڑھنے کا تعلق ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو بات ہے جو دنے کے ان کے دو انسٹوشنز ہیں وہ جو آئی جی سی ای سی ای ای سی ای ای سی سکولگ پر پیپیر کرتے لئے انہوں کو ریلیوز کر رہا تھا اور اگر بچے اس میں اچھے ریلیشن لے لیں تو وہ پرغرس کر سکتے ہیں ہمارے پاس آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس ڈمورٹ فورڈ کی یونیورسٹی ہے یہ لیسٹر میں ہے تو لیسٹر کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہ کہاں پہ ہے لیسٹر کتنی دودھ لنڈن سے ہے یا بریڈ فورڈ سے ہے یا لیڈ سے ہے اس کے لکیشن بھائی سے کہا ہے لیسٹر کو سینٹرل انگلینڈ یا ہارٹ آف انگلینڈ کہتے ہیں آپ کی لنڈن سے جو ٹرین جرنی ہے وہ نائنٹی منٹس کیا برمینگم ائرپورٹ جو آپ کا نیر اس ائرپورٹ بنتا ہے وہاں سے ہاف انہار کی ڈرائیو ہے برمینگم سے اور ایزیلی کمیوٹیبل ہے لیسٹر کے اور ایزا سٹی وہاں کی پوپیلیشن کے بارے میں بات کریں کافی کلچرلی ڈائیورسٹی ہے وہاں پہ بہت چیئی ریپیزنٹیشن ہے ساؤدیشن کمیونٹی کی بریکفورڈ سے تھوڑا سا ڈسٹنس ہے یہ برمینگم آئی کے ساتھ آئی یہ برمینگم ہو گیا تو اس میں جہاں تک مطلب ایتھنک بیئی ایسٹرینٹ یا بیئی ای مسلم ایک کنسر ہوتا ہے کہ حلال پورٹ کی اویلی بیلیٹی ہوگی کلچرل سنسٹیوٹی ہوتی ہے تو بہت اچھی ریپیزنٹیشن ہے وہاں پہ ساؤدیشن کمیونٹی کی تو جو وہاں پہ آپ کی ٹرانزیشن ہوتی ہے پاکستان سے ایک فورن کنٹری کی وہ بچہ فیل نہیں کرتا لیکن بہا پہ آپ کو اور بہت سارے سوڈینت wonders تھا متحدہ سوں مجھے تو بہنس جو których weight 褪ی پاتھ و marketers لیکن OLG کی پاس PA ایک بڑا بی گفت ہے ان کے پاس دیکھیں تو وہ پارڈک یوکی tem تو سافر اور پارڈنگ پر اٹھن ہے اللہ away میں filming palace there ہے سکوٹلینڈ میں ان کے پاس ہے اور لندن میں ان کے پاس ہے تو ہمارے پاس ایک پلاس پرنٹ یہ بھی ہے کہ ہمارے پاس موید ہے موید ہے پاکستان تو ہم لوگوں نے کئی پسنا ہوتا ہے تو ہم ان کو ای میل کر دیتے ہیں یہ آپ کو مسلمون سے بتاؤں گے کہ ابھی موید اس ویدار ایزیبیشن ہم لوگ ساتھ بیج تک موجود ہیں اگر آپ لوگ کوئی questions کرنا چاہیں آپ ہمارے نمبر پر call کر سکتے ہیں ہم موید سے آپ کو آپ کو through کروا دیں گے آپ موید سے ایزی لی questions کر سکتے ہیں موید is here for the admissions اگر آپ لوگ چاہیں تو اپنی documentation لے کر آئے and he will be assisting you for the admissions in the UK too plus HR کی team is always available HR international کی team me myself nadia 03464747018 کے اوپر available ہوں آپ مجھ سے questions کر سکتے ہیں مجھ سے اپنی queries کو discuss کر سکتے ہیں اپنی application procedure کو discuss کر سکتے ہیں and we are here to support you اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے ڈیموٹ فورڈ کا تو ڈیموٹ فورڈ میں زیادہ جو ان کی strong degree ہے جس کو زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ IT ہے انجنگ ہے تو کونسی ایسا کو ایک strong area کونسا ہے کونسے سکتے ہیں پاکستان سے پاکستان سے پاکستان سے پاکستان سے ہمارے majority of students ہیں وہ دیموٹ فورڈ میں جا رہے ہیں roughly جو پاکستان سے پاکستان سے 100 students کرتے ہیں 60% دیموٹ فورڈ میں جا رہے ہیں generally کیونکہ زیادہ تارے students' interest business میں ہوتا ہے engineering میں ہوتا ہے دیموٹ فورڈ میں ہمارے پاس electronic engineering electrical engineering mechanical engineering mechatronics ہمارے پاس بھیل پل ہے business کے various programs and different subject areas میں جو i think جس پہ میں emphasize کرنا چاہوں گا جس چیز پہ Nadia نے بھی جس کو briefly touch کیا تھا ان کے art and design کے پروگرمز ہیں اور پاکستان میں اگر آپ current trend دیکھیں just for example construction industry جو ہے وہ کافی زیادہ اسکلیٹ کر رہی ہے پھر fashion designing کے پروگرم ان کے بہت زیادہ famous ہیں وہ جو آپ اس کے بات کر رہے تو اس میں interior decoration ہو گیا ہے ان کے پاس 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 اپنے دیمائی جیسے اچھا دوسری نمبر پہ ہم اگر دوسری option پہ بات کرے بھائی ہے کہ سو بنگور ہے تو بھائی ہے بنگور میں ہمارے پاس ان کا psychology school جو ہے بہت فیمیس ہے بینگور کا تو بینگور کی رانکنگ بھی رکھا ہے میڈرینکٹ یونیورسٹی ہے لیکن اگر آپ ان کے سیکالوجی کے پرگرمز دیکھیں یا لوگ کے پرگرمز دیکھیں تو they are very well ranked یہ تو ہماری دو پروڈکٹس ہوگی تیسری ہماری گرینیچ یونیورسٹی آگی لندن میں تو اس کا سراؤنڈنگ بتا دیں لندن میں کہاں پہ ہیں کیونکہ بہت سے سراؤنڈنگ کہ پیرنٹس یا وہ میں پیرنٹس کیا ہوں ریلٹیز جو ہیں وہ لندن میں ہوتے ہیں ہم اپنی تراؤنڈ بیسے میں بتا ہوں اگر آپ ایک تریند ہے اگر آپ ایشان کی مردیگہ دیکھیں نورمالی لوگ جب یوکی کے بارے تو یہ فوکس ہے لندن لیکن لندن لیکن میں آپ پہر یہ بتا ہوں لندن میں کہتے ہیں کہ لندن is a rajab zara لیکن لندن میں گرینیچ is a very very rich wise تو یہ لندن میں کس جگہ پہ ہے کیونکہ اگر ایک نارٹ میں بندہ رہ رہا ہے تو وہ گرینیچ یہ جاتے جاتے خرچ ہو جے تو وہ کہاں پہ واقع ہے یورسٹی اف گرینیچ جو ہے ساؤتھ ہیسٹ لندن میں آتی ہے اچھا اگر آپ کو گرینیچ کے بارے میں پتا ہو جی ایم ٹی جہاں سے ٹائم سرارڈ ہوتا ہے یہ وہاں گرینیچ جو پاک ہے مطلب یونیورسٹیز کے ساتھ ہے ایزلی کمیوٹی بل سنٹرل لندن بریج ہو گیا ہے وہاں سے ٹونٹی ونس کی ٹرین جانی ہے ٹھیک ہے تو اب اگر آپ ایک سرارڈ ریفئر کرنا چاہتا ہے کہ لوکیشن کو جا آپ پہ کو اور میں ایک بہت بات بتاہوں سرورس آپ کو کہ وہ بچے جو کہ اپسی ابھی پارٹ ون کے رزلٹ جن کا آیا ہے اور وہ پارٹ وو کے رزلٹ ابھی ابھی ایکزام میں انہوں نے پیئر ہونا ہے تو دیکن آلویس آس کہ دیکن آلویس اپلائے پر فورد وو آئی جی نام کیونکہ آپ کا پر فورسٹیو کی بیس پر دیکن گیت یو کین گیت کنڈشنل ایڈمیشن اور سالسال پھر آپ آئیس کو کر سکتے ہیں ایک اور بات میں آپ کو آئی جی کی بارے بڑے اچھی بتانا چاہوں گی موید یہاں موجود ہے موید کی ریفنس سے کہ نوما لی آپ نے بہت سارے پارٹ وائیڈرز کے بارے میں سونا ہوگا جہاں پر فورسٹیو یہ فانڈیشن اگر آپ فاؤنڈیشن میں جانا پڑھتا ہے لیکن اگر آپ فاؤنڈیشن میں آرہے ہیں اپلائی کر رہے ہیں انکلوڈنگ گریمیچ ہے آپ کے پاس ڈنڈی ہے ڈی ایم ڈی مارک پر ہیں یا بینگر ہیں ان چاروں انسٹویشن میں آپ جہاں پہ بھی اگر آپ فاؤنڈیشن میں جانے تو فاؤنڈیشن پلس بیشلر کا مل رہا ہے اور اگر آپ ایر ون میں جانے تو ایر ون پلس ڈی ایر سکتا ہے سو بھو اپکے بیس ایک ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ وہ پیرنٹس کے سر جو ہے وہ ایک ایس اف مائنڈ ہو جاتے ہیں وہ کہ بچے کو بابا ویزا ایک پینچہ میں نہیں جانا پڑے گا اور جب آپ چھوڑی چھوڑی سے پوائنٹس میں یہ بہت ہے کہ طرق خاندس میں اپکے ہو جب آپ کو کمپیٹی نیور کا ویزا مل رہا ہوتا ہے تو اس میں آپ کو بیلفٹ ہی ہوتا ہے کہ thro out the tenor you are allowed to work over the AASPAR the two biggest advantages i believe for the that the OIG has as an international history سال ڈیسول ہوں ٹی سول ہے یا تیسول ہوں صورت کو اس کے لیترینے کے بچے ہیں تو ایسول کر سکتے ہیں جو تیسول کر سکتے ہیں ہمارے پاس وہ اگر تو ایجوکیشن سکٹر سے ان کا بلاہن بلاوں تو ایجوکیشن سکٹر تو وہ ایجوکیشن لیرشپ میں بھی صرف انسلہ بنے جنہیں لیکن لیتریچر اور لنگویسٹک کے۔ جو اپنے پر آیل سے ہے جو کہ وہ آئلز کیریق دیت کرسکتے ہیں اتر Rather پورنابز ہے جب کبھی کواروازی ہے مجھے کرسکتے ہیں اس لیٹریچر کا اپنے پر آیلز اسی لیتر اپنے پورنام کو بنے پر آیلز کوسیپ نہیں آسلہ ہاں دیکھیں 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 اس لیتریچے ہیں کے ایک اثر آپ کی حاصلہ دوسرے میں آگے یہ بات پہوں گی ہمیشہ ہے کچھوں کو کہ جو یہ پسند ہوتا ہے ہم ویڈاوٹ سے ویڈاوٹ آلز کر سکتے ہیں انسیٹویشن کی اپنی certain ڈیوارمنٹ ہے دیکھیں we are not the institution we are the one who can support you who can guide you for the admission لیکن جب آپ certain conditions کے ساتھ آ رہے ہیں آپ کہہ رہے مجھے سکوٹلینڈ ہی میں چاہیے وہاں ہی کا کوئی انسیٹویشن چاہیے یا مجھے لرنن ہی کا کوئی انسیٹویشن چاہیے سو پوبلی یہ option ہم اس وقت آپ کو بتا رہے ہوں گے کہ وہاں پہ ہمیں کوئی چوائس آسی ہے جو اپنی انگیشن سسمنٹ خود کر رہی ہے اور آپ آل سے بغیر جا سکتے ہیں لیکن میں پھر بھی سٹورنٹس آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ایک جنوین سٹورنٹ we always recommend to appear for the IELTS that shows your genuineness and your seriousness towards your studies ناریہ ایک سوال ہے ماجز صاحب کا وہ کہہ رہے ہیں کہ what about those students who have the three years degree three year BS and they are are they eligible for the master program یہ اب three years کی مجھے میں یہاں پہ مجھے میں کنفیوز ہوں کہ یہ پاکستان میں three years کی میرا نہیں حیال کہ کوئی ڈگری ہو رہی ہے یہ پہلے پراتے تھے یہ یوکے کی شاید ہے اور لیکن پہلے ہاں شاید ہوتی پاکستان میں پہلے تھی تین سال کی بیسلس ڈگری تھی وہ نا لیکن وہ honours ڈگری نہیں تھے تو تو بھی honours وہ لوگ جو کہ honours ڈگری نہیں کر رہے ان کے پاس دو پاتھویں کیوں ایک مقبات پہ تو ایگس معید بھی بتا سکیں گے do you take their students for pre-masters program ہن کو pre-masters دیکھیں اب یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ڈگر دن جو پاتھوے پرگام سے جو ہم بات کر رہے ہیں and that will be the additional year for the master program جی میں تھوڑا سا pre-masters کو آپ کو بتا دوں جیسے کی نام آپ کو بتا رہا ہے کہ pre-masters یعنی کہ master سے پہلے کچھ terms ہیں جو آپ کو پڑھنا ہے تو اوائی جی کے پاس آپ کو یہ بھی بینفیٹ ہے کہ اگر مطلب ایک تو یہ آپ کو بیچلس توورڈ بیچلس آپ کو پاتھ پہ دے رہے ہیں وچھ انکلوڈز یور فاؤنڈیشن این ایو ورڈ سو سیم بے میں اگر آپ ماسٹرز کی طرف بات کریں گے تو دی دو کوئی پری ماسٹرز ہوگا تو وہ ایسے بچے کہ جن لوگ کے پاس تین سال کا ماسٹرز ہے یہ جس رہا آپ نے انکوائری کیے اب دل ماجد صاحب آپ ضرور ابھی ہم سے کانٹیک کریں ہمارے ساتھ موہیت صاحب علیہ بل ہے آپ شیئر کریں اپنے ڈاکمنٹیشن آپ مجھ سے بھی شیئر کر سکتے ہیں یہ پری ماسٹرز میں آپ کو اسسٹ کر پائیں گے بینگر میں ہمارے پاس ہے جی پری ماسٹرز پرگام اور وہ ہوتا ہے کہ نومنی ٹو ٹرمز پرگام ہے ہنے دو ٹرمز پرگام ہے ہنے دو ٹرمز پرگام ہے ہنے دو ٹرمز پرگام ہے اپنے دو ٹرمز پرگام ہے میں پی ایش ڈی کے بارے میں بڑا کلیرلی آپ کو بتا دوں کہ پی ایش ڈی کا تعلق سٹورنٹ کے اپنے رسرچ پرپوزل کے ساتھ ہوتا ہے جب سٹورنٹ رسرچ پرپوزل بنا لیتا ہے اس کو اپنے سپروائزر کے ساتھ شیئر کرے وہ ڈیفرنٹ یونیورسٹیز میں بیجیں جب سپروائزر اس کو اکسپٹ کر لیتا ہے تو تب ہم ایڈمیشن کی سٹیج پہ آتے ہیں ویڈاوٹ اینی رسرچ پرپوزل ویڈاوٹ اینی ایکسپٹنس آف ترسرچ پرپوزل بائی سپروائزر اور ویڈاوٹ اینی پبلیکیشن اگر کوئی ہیں تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے پی ایش ڈی کے ایشن کے لئے جواب دینا کہ ایڈمیشن ہے یا نہیں پی ایش ڈی اس ٹوٹلی اپتو دا رسرچ پرپوزل اور سپروائزر یہ دو چیزیں جو سٹورن کے اینڈ میں ہونی ہوتی ہیں وہ سٹورن نے کرنی ہوتی ہیں وہ لازمی ہیں اس کے بغیر ہم یہ کہیں کہ آپ کو پی ایش ڈی کا ایڈمیشن دلوا دیں گے پھر سکولشپ دلوا دیں گے تو یہ ساری قبل وقت کی باتیں ہیں سب سے پہلے پی ایش ڈی کے لئے ویڈی آر سٹرچ پرپوزل جو کہ ایک ایسپٹیبل ہو اب میں حدود صاحب کی بات پر یہاں ایک ریڈیشن کرتی جاؤں جب ہم آپ سے بات کریں